السلام علیکم ناظرین میں ہوں عجیل اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اور اپنوں کی زندگی اچھے گزر رہی ہوں گی ناظرین کرام اگلے پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں اور پنجاب نے ایک تاریخ رقم کی دوسری جانب اگر آپ دیکھ لیں تو ڈی چوہ کا احتجاج اس حکومت کے لیے سردرد بن چکا ہے اور جس طریقے سے یہ ان کے لیے کا بڑا مسئلہ بن چکا ہے شاید اس حکومت نے اس کے حوالے سے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اسلامباد کو اٹھالیس گھنٹے پہلے سیل کر دیا گیا ہے یعنی اسلامباد کے تمام کے تمام راستے اس حتجاج سے اٹھالیس گھنٹے پہلے جو نصیل کی گئی ہے اسی کے اوپر بات کریں گے اور اسی کے ساتھ آلی امین گنڈاپر صاحب نے ایک ہنگامی خطاب کیا ہے اس خطاب کے اندر انہوں نے کون کون سے چیزوں کے اوپر بات کی ہے اور انہوں نے کون سے ہدایت کی ہے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پکڑ دکڑ کنٹینر اور تمام کے تمام چیزیں جو نبا ایک وقت پاکستان کے اندر جو نبا ہو رہی ہے ایسے کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤ کہ جو نبا آنے والے بہتر گنڈیں جو نبا پاکستان کے لیے اور پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اور اس حکومت کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اس بہتر گنڈوں کے اندر بہت سے چیز بھی آنا آخری یعنی اپنے منتقلے انجام تک بھی پہن جائے گی اور بہت سے چیزیں جو نبا واضح ہو جائے گی کہ آنے والے وقتوں میں کیا کچھ ہوگا اس وقت اگر ہم میاوالی کی بات کریں تو میاوالی میں تمام کے تمام لوگ نکل چکے ہیں لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں اور واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہے اور کہتا ہے کہ کسی بھی حالات میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم واپس جائے کیونکہ یہ عمران خان صاحب کا ہوم گراؤن ہے اور وہاں پر جس طریقے سے احتجاج جاری ہے اور صرف یہ احتجاج میاوالی کے اندر نہیں ہے بلکہ پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر یہ احتجاج جاری ہے اور اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ خیبر پتنفاق سے علیم انگرناپور صاحب جو نے تمام کے تمام لوگوں کو ایمپورٹ کر کے پنجاب کے اندر احتجاج کرتے ہیں لیکن آج پنجاب کے لوگوں نے جس طریقے سے بتایا ہے اس حکومت کو کہ یہ صرف عرصے پر خیبر پتنفاق کے لوگ جو نے عمران خان صاحب کے لئے نہیں نکلتے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا دل کا جو درکن ہے وہ جو نے ان کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ پنجاب کے لوگ بھی عمران خان صاحب کے لئے نکلتے ہیں اور عمران خان صاحب کی دل کے درکن کے ساتھ ان کے دل کا درکن بھی جو نا ہو جاتا ہے پنجاب میں کون کون سے علاقوں میں آج جو نا احتجاج تھا اور کس کس جگہ میں کیا کچھ ہوا یہ تمام کی تمام چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے پنجاب حکومت نے بسلابات بارکورٹ اوبر ایٹنگ سنگ یاوالی چنوٹا اور جنگ میں دپا ایک سو چوالیس ناپس کر دی ہے یقینا آپ اس کے در اور خوف کو دیکھیں کہ کتنے شہروں کے اندر رونے یہ دپا ایک سو چوالیس ناپس کی لیکن ان سب چیزوں کے بوجود پنجاب آج نکلا ہے اور پنجاب نے بتائی کہ ہم خان کے ساتھ ہیں ہم خان کے ساتھ کڑے تھے اور خان کے ساتھ ہم کڑے رہیں گے جنہیں اسلام دپا ایک سو چوالیس ناپس کی گئی وہاں اور قسم کے سیاسی اجتماعی اتماعات درنوں جلسوں اور مظاہری مظاہروں سمیت احتجاجی سرگرمیوں پر پابندی آئیت کی گئی ہے جبکہ مختلف ایس شہروں میں کنٹینر کڑے کر دیے گئے ہیں یعنی مختلف شہر جو تھے وہ بند بھی کر دیے گئے تھے جس میں سب سے زیادہ میاوالی کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے ادھر میاوالی میں موبائل پون اور انٹرنیٹ سارویس بنے جبکہ رنجر کی دو کمپنیاں بھی تائینات کر دی گئی ہے یہ کابر یہ میاوالی میں دوسرے جانے باولپور میں دفعہ سو چوالیس کے خلاف ورزی پر پیٹیا ہے کہ سو سے زیادہ کارکنوں پر مقدمہ درج کر لیا گیا اور پانٹ کارکنان کو گریبتار کیا جا چکا ہے یعنی سو سے زیادہ کی اوپر مقدمہ درج کی گئی ہے اور پانچ سے زیادہ جانے ان کو گریبتار بھی کر لیا گیا ہے پاکستان درگن صاحب کے احتجاز رکھال جانے انہوں نے دیرے کی تھی اور آج آپ نے پور جانے انہوں نے اپنے پور دکھایا انہوں نے اپنا پور پھول شو بھی دکھایا کہ کس طریقے سے پورا کا پورا پنجاب جانے پاکستان طریقے ساتھ کے ساتھ کڑا ہے اور ایک منظر جو تھی وہ بہت زیادہ اپورٹن تھی ایک ویجول جو تھی یقینا وہ دل کو چھونے والی تھی کہ شہری روڈ کے اوپر کرا ہو جاتے ہیں اور کلے روڈ کے اوپر اور کہتے ہیں کہ بس آپ جو آپ کرنا چاہتے کریں آپ نے ایکسپائرشن مارنے آپ نے گولی مارنے آپ نے خنجر مارنے لیکن میرے سینے کے اوپر آپ نے مارنے یعنی بیک سائر سے آپ نے وار نہیں کرنا اگر آپ وار کرنا چاہتے تو اپران سے کریں میرے سینے کے اوپر کریں اور انہیں اپنا سینے کول کر ان کو بتائی کہ اگر آپ کرنا چاہتے تو کر لیں یقینا یہاں سے اندازہ ہوگا پنجاب حکومت کو کہ اب یہ جو کیا کچھ کرنے تک جا رہے اور یہ خبر پوٹنخواہ کی لوگ نہیں ہے جیسے کہ ہمیشہ کیلئے آپ لوگ خبر پوٹنخواہ کے لوگوں کے اوپر یہ الزام لگاتے کہ وہ خبر پوٹنخواہ سے آتے اور پنجاب کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں کرتے ہیں بلکہ یہ پنجاب کے ہی لوگ ہیں اور انہوں نے آج بتائی کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جو کچھ عدوات کے اندر ہوا ہے وہ آپ نے ان کے سامنے جس طریقے سے خاضی پائنسا صاحب کے عدالت کے بار ان کے جو نا اس کے جو پتلے کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے جس طریقے سے اس کو نظر آتش کیا گیا ہے جس طریقے سے اس کو آگ لگائی گئی یہ ان کے ساتھ جو انہیں ان کے تصفیروں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور پانسا وقلانہ جو احتجاز کیا ہے اور پھر عدالت کے اندر جو کچھ خاضی پائنسا صاحب کے ساتھ ہوا ہے یقیناً سب کے سب لوگ جو نا اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن یہ جو چیزیں سامنے آ رہے ہیں یہ پاکستان کے لئے پاکستان کی سیاست کے لئے پاکستان کے آنے والے وقتوں کے لئے پاکستان کی بچوں کے لئے یہ اچھی ویجوال انہیں یہ پاکستان سے لیکن یہ جو پنجاب نکلا ہے اس کے بعد کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ علیہ بنگرناپل صاحب خبر ابتنخواہ سے لوگوں کو ایمپورٹ کر کے پنجاب کے اندر یہ تمام چیزیں کرتے ہیں ہم نے کیونکہ دیکھ اسلامباد میں ہم نے سنجانی کے مقام پر دیکھا کہ وہاں پر خبر ابتنخواہ سے قابلے پہنچت ہوتے ہیں لیکن اتنے تعداد میں نہیں تھے جتنے اسلامباد کے لوگ وہاں پر نکلتے ہیں اور اسلامباد کے لوگوں نے بتایا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں پھر اس کے بعد آپ نے لاہور کے اندر بھی دیکھا کہ وہاں پر تو خبر ابتنخواہ کے قابلے پہنچے بھی نہیں تھے یعنی آدھے راستے سے تقریبا تقریبا وہ واپس آگئے تھے لیکن پجاب کے لوگوں نے بتائی کہ یعنی لاہور کے لوگوں نے بالخصوصا بتائی کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اس جلسے کو کامیات کیا اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں راول بینڈی کے تو راول بینڈی میں بھی یہی سیچوئیشن تھی یعنی راول بینڈی کے لوگوں نے بھی بتائی کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کڑے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کڑے رہیں گے یعنی یہ آپ نے جو نا راول بینڈی میں بھی دیکھا آج پاکستان ترکین صاحب کے بہت سے رنماوں کو گریبتار بھی کر لیا گیا ہے اور رات تک پاکستان ترکین صاحب کے لوگوں نے مضاہمت کی ہے اور یہ مضاہمت صرف آن لوگوں نے نے کی بچوں نے بھی کی خواتین نے بھی کیے اور بالخصوص انہیں جو طلبائے انہوں نے یہ مضاہمت کی اور یہ مضاہمت انہوں نے آج رات دیر تک کی ہے اس کے حوال بھی میں آپ ان کے سامنے رکھوں گا گندگر چاہو کہ اگر ہم بات کریں پہ سلامات کے حوال سے عوام نے پولیس کو پسپا کیا ایسے کہ شاہینوں کی جانب سے پولیس کی شلنگ برداشت کرتے ہوئے نعرابازی بھی کی گئی ہے اور آئی ایسے کے مختلف اٹی میں گندگر کے قریب مختلف مقامات پر احتجاج کرتے رہی ہیں بترین شلنگ ہوئی ہے لیکن وسلمات کے عوام گندگر چاہو کہ پہنچے کیونکہ عمرہ خان صاحب نے حکم دیا تھا عمرہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہر حال میں آپ لوگوں نے کہاں پہنچنے گندگر چاہو کہ آپ نے پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر آپ نے احتجاج کرنے ہیں تو تمام شلنگ کے بوجود تمام پسپائیت کے بوجود وہ وہاں پر پہنچے ہیں انہوں نے وہاں پر احتجاج کیا ہے آجائے اس ایپ اور یوت نے بہت مضاہمت دکھائی جس طرح سے انہوں نے اس شلنگ اور اس بدترین حکومت کا مقابلہ کیا ہے یقیناً یہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا ملک میں آئین ہے اور قانون کی بہالی کے لئے عمرہ خان صاحب کی رہائی کے لئے آئین کی فاسداری کے لئے ممکن ہے آئینی تنمیم کے خلاف آج جو احتجاج تھا اس میں جس طرح طلبہ نے حصہ دیا یقیناً آپ کو جو انا وہ وقت یاد ہوگا جب پاکستان کے طلبہ جو انا کس کے خلاف نکلیتے جو انا ایک جرنیل کے خلاف نکلیتے اور انہوں نے پھر جو انا اپنا چادر اپنے کاننے پہ رکھ کر کے انہوں نے حکومت کو خضاہت اس کا آتا وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے میوالی میں آج بازابطہ طور پر لوگ جو انا ڈٹے ہوئے تھے اور یوں لگ راتے کہ میوالی کے لوگ عمران خان صاحب کے ہوم گراؤنڈ کے لوگ بلکل عمران خان صاحب کے ساتھ کڑے اور وہ کسی بھی حالات میں یہ ایکسپائر شل کانے کے باوجود بولی کانے کے باوجود وہ واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے انہوں نے جو نے آج اس بات کا جنہوں کو بتانا تھا کہ ہم جنہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کڑے عمران خان صاحب کے ساتھ کڑے رہیں گے اور آنے والے وقت میں بھی ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کڑے ہی رہیں گے یعنی کیونکہ یہ عمراء خان صاحب کا ہم گراؤنڈ ہے جس پر عمراء عمر نیازی صاحب حسن جمال خان اور تمام کارکنان اور لیڈران نے انہوں نے قرآن طریقے سے شیلنگ کے بوجود احتجاز کیا فنجاب حکومت نے بچوں پر اور عورتوں پر اور بزرگوں پر شیلنگ بھی کی ہم یہاوالی میں انصر مجید صاحب جو ہے جو شمالی پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے اور انہوں نے بھی اس شہر کے احوال جوانا میڈیا کے سامنے رکھے یہ بھی میابلوں کے سامنے رکھوں انہوں نے بتایا کہ دو دن سے شہر میں سخترین کریک ڈاؤن جاری ہے درجل کارکنان کو گریبتار کر لیا ہے شہر کے تمام داخلی راستوں کو کننٹیلر لگا کر بند کیا جائے آج سارا دن شہر کا محول خراب کیا جیا ہے اور یہ بھی خصوصا انہوں نے میوالی کے حوالے سے بتایا لیکن یہ سیچویشن صرف میوالی کی نہیں تھی یعنی پنجاب کے باتے شہروں کی بھی تھی جنہیں شہروں میں پاکستان طریقین صاحب نے آج کھال دی تھی یہ تو پنجاب کے حالات ہیں علی من گناپر صاحب نے بھی ان تمام جزوں کے بہت دید ایک ویڈیو پیغام جاری کی ہے اور یقیناً یہ اس وقت بہت زیادہ اہم تکنی کہ عمران خان صاحب نے اس دفعہ علی من گناپر صاحب کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے جو نہ ہر حال میں ڈیچ آوک پہنچنا ہے اگر آپ اس دفعہ ڈیچ آوک نہیں پہنچے تو پھر آپ سیدھا جو نہ کھاو پہ جائیں گے اپنے ہی کھاو جائیں گے یعنی آپ اس دفعہ پر شہر کی طرف موگ نہیں کریں گے آپ پر شہر کی طرف اپنی گالیوں کا رخ نہیں کریں گے بلکہ آپ سیدھا سیدھا ڈیائی خان کی طرف اپنی گالیوں کا رخ کریں گے گناپر صاحب نے جو نہ اہم ویڈیو پر قائم نے یہ باتوازی طور پر کہہ دی کہ ہم نے ڈیچ آوک پہنچنا ہے چار اکبر کھکال ہے ہم لیٹ پہنچے یا وقت پر پہنچے لیکن ہم نے وہاں پر اس طرف پہنچنا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی یہ حکم ہے کہ آپ نے پہنچنا ہے اگر ایک دو دن زیادہ بھی لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی گینٹوں کی بات نہیں کی بلکہ دنوں کی بات کی اگر ایک دو دن اضافی بھی لگ جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے دوسرے جانے عمران خان صاحب کی منت سماجت بھی کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو یہ بھی کہا جا رہے کہ آپ خدا کے لئے جو نے آپ کوشش کرے اس کو آپ جو نے کینسل کر دے اور عمران خان صاحب کو ایک اور پیغام دیا جا رہا ہے اور یہ بہت سے لوگ جو نے اس کے اندر وہ انوال کر رہے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ جو یہ مجوزہ آئیں یہ ترمیم ہے اس کو ہم ڈیلے کرتے اور آپ اپنے اس احتجاج کو ڈیلے کریں کیونکہ انٹرنیشنل جو چیزیں پاکستان کے اندر انٹرنیشنل ہی ہو رہی ہے یہ چیز اگر ہو جائے پھر اس کے بعد جو نے پھر میدان کے اندر آئیں گے اور ساکھ ہم نے سامنے ہو کے اسے کے ساتھ جو نے مقابلہ کریں گے جو جیت کے وہ جیت کے جو ہار گئے تو وہ سیدھا گر چلا جائے گا دیکھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب ایسے کرتے ہیں یعنی اور عمران خان صاحب نے بھی یقین ہم کو یہ بتائے کہ آپ بھی اس کو ڈیلے کریں میں بھی اپنے جو نے دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیلے کرتے ہیں یعنی عمران خان صاحب نے شاید یہ کہا ہوگا کہ آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں میں اس کو ڈیلے کرتا ہوں پھر میدان میں جو نے لڑتے دیکھتے ہیں کون جیتا ہے اور کونہ خارتا ہے یہ معاملہ جو نے ابھی لڑکا ہوا ہے اور عمران خان صاحب کی منت میں سماجت ہو رہی ہے لیکن ابھی تک آلیہ منگرناپر صاحب کا یہی پیغام ہے علیہ منگرناپر صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہر حال میں ڈی چاوک پہنچنا ہے اور ڈی چاوک میں جو نے چار تاریخ کو چار اکتوبر کو چار اکتوبر دوہزار چوبیس کو ہم نے ڈی چاوک پر احتجاج کرنا ہے اور برپور طریقے سے احتجاج کرنا ہے ایسے کے ساتھ ساتھ ان کو جو نے ایک پیغام بھی دی جا رہی ہے یعنی جو مختلف اداروں کے ساتھ جو منسلک صحابیوں کی طرف سے یہ خبردار بھی کیا جا رہا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو اس طریقے سے رکا جائے گا لیکن ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھے پنجاب کے اندر بھی راوڈ پرنڈی جلسے کے اندر یعنی احتجاج کے اندر بھی آسناباد کے جلسے کے اندر بھی ہم نے دیکھا اور لاہور جلسے کے اندر بھی لیکن اس کے باوجود ہو کیونکہ عوام کو کوئی بندہ نہیں رکوا سکتا اور اصل میں اور حقیقت میں پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عوام ہیں اور عوام جو چاہیں گے اس کو کوئی بندہ کنٹرول نہیں کر سکے گا یعنی ایک وہ بننے تین بننے دس بننے پچاس بننے سو ڈیٹ سو آزار تک تو آپ کو کسی نہیں کسی طریقے سے ان کو منتشر کر سکتے ہیں لیکن سب لوگ اگر ایک بندے کے ساتھ کڑے ہیں اور بے ایک بات وہ تمام کے تمام لوگ نکل جاتے ہیں یا زیادہ تعداد میں لوگ نکل جاتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ اپنے لوگوں کے اوپر تو آپ گولیے نہیں چلا سکتے اور کتنے لوگوں کے اوپر آپ گولیے چلائیں گے یقیناً جو نا یہ ذابطے کے خلاف ہیں اور کوئی بننا ایسا نہیں کر سکتے تو یقیناً جو نا پاکستان کے انسٹیبلشمنٹ جو نا اس وقت پاکستان کے عوام ہیں پاکستان کے لوگ ہیں اسلام آباد کے جو ریڈ زون ہے اگر اس کے ہم بات کرے تو ہم کسی سے تصادم نہیں چاہتے انہوں نے کہا کہ چار تاریخ وڈی چوک میں احتجاج ہوگا اور ہر صورت میں ہوگا لیکن اگر ہم پاکستان کے یا اور اسلام آباد کے یہ جو ریڈ زون ہے اگر اس کے ہم بات کرے اس کو سیل کیا گیا ہے پہلے تو یہ ریڈ زون جو تھا اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا گیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ کس ٹھیکے تک یہ اب اس طرح جو نا ریڈ زون کو ڈکلیئر کرتا ہے پہلے تو یقینا یوں لگتے ہیں جس طریقے سے اب یہ جو سیچویشن جا رہی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ پورے اسلام آباد کو ریڈ زون ڈکلیئر نہ کر دیں کیونکہ اب ان کو ڈر رہے کہ کس نے کسی طریقے سے یہ نہ ہو کہ پاکستان تریکین صاحب کے لوگ ڈیچ آف پہنچے اور وہاں سے ان کے ہاتھوں سے اقتدار نکل جائے یہ ایک چیز اور یہ بھی ہے اگر یہ انٹرنیشنل لوگوں کی بات کرتے تو یقینا نا اگر اس دن اگر پاکستان تریکین صاحب کے لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں انٹرنیشنل لوگ بھی پاکستان کے اندر موجود ہو تو یقینا وہ بھی خوش ہوں گے کہ واقعی یہ پاکستان جو نا ایک جمہوری ملک ہے کیونکہ جمہوری ملک کے اندر ہی لوگ احتجاج کرتے ہیں یعنی باقی ملکوں کے اندر کوئی بندہ احتجاج تو نہیں کر سکتے اگر آپ مثال نا لے سعودی عرب کی تو سعودی عرب کے اندر آپ نے کبھی احتجاج کا نام سنا ہے یا آپ نے چائنہ کے اندر کا بھی احتجاج کا نام سنا ہے اگر کوئی بندہ احتجاج کرتا ہے تو وہ ایک جمہوری ملک کے اندر کرتا ہے تو یقینا اگر پاکستان کے اندر احتجاج جو ہو تو کوئی اس میں اتنی بڑی مزاہی کا خیز بات نہیں ہے کوشش کرتا ہوں کہ اس کے والے سے مزید ڈیٹیل آپ نے ان کے سامنے رکھنی ہے رکھے جائے تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ